وہ دیکھے گا اور تیسرا مرحلہ ہوگا کہ اسے نورانی غسل دیا جائے زکیم اسے غسل دیا جائے اس لئے کہ اب جنت پہ جانے کے لئے بلکل پاک صاف ہونا ضروری ہے اسے ایک ہاؤس کے اوپر غسل دو اور اس کے بعد اسے جنت کے اندر داخل کرو اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے اور بڑا عجیب نکتہ عیسائیت کریمہ سے میں نکال لہا ہوں اہدِ الست کے اندر جب ہم تمام کو چیوٹی کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی پشت ہمارے بابا سے نکالا تھا اور ہم سے پوچھا تعالیٰ تو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو ہم لوگوں نے کہا تھا بھلا آپ ہمارے رب ہیں وہی تمام انبیاء اکرام جن کو دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے جانے والا تھا ان سب سے کہا کہ تم نبی جب بنا کر کے بھیجے جاؤ گے نا بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لاؤ گے سب سے آخر میں کون سے نبی آئے جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے سب سے اہد لے لیا تھا قسم لے لی تھی کہ ہر نبی اپنے بعد میں آنے والے نبی کے اوپر ایمان لائے گا سب سے آخر میں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے لہذا تمام انبیاء اکرام کے اوپر لازمی تھا کہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تمام انبیاء ایمان لائے تو ان کی امتوں کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا تو بدرجہ علا لازمی قرار پایا یہ تھا تیسرے پارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیقاتہ فرمائے وآخر دعوان آن الحمدللہ رب العالمين